اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی هو والاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابل قاسم محمد سلام اللہ اللہ محمد محمد وعلا اہل بیته طیبین الطاحرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین مہدی المنتزر ارباهنا وارباه العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنت اللہ الى آدائهم ومنکری فضائلهم وغاسب حقوقهم الى قیام يوم الدین وقال اللہ تعالی وحوى اصدق القائلین یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لألکم تتقون وقال اللہ تعالی وحوى اصدق القائلین قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القرب سلوات اللہ مہدی اللہ التمال سور فاتحہ کی تمام مومن ومومنات کے لئے تمام علماء کرام مراجع اعظام تمام شہدہ ملت کے لئے ہم سب کے آبا اجداد اور عائزہ اور اشہداروں کے لئے رحم اللہ من قرآ الفاتحہ اور خصوصاً آجی آیت اللہ الوزمہ سید محسن الحکیم تبا تبایی کے پوتے اور آیت اللہ باخر الحکیم کے صاحب زادے کا انتقال ہوا ہے ان کو بھی اس میں شامل فرمائے رحم اللہ من قرآ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحمن والحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحمن مالک یوم الدین یاک معبد و یاک نسلع اعین صراط المصنقیم صراط اللہ کرشاد خداون تبارک و تعالی ہے کہ اے ایمان والوں تم پر روزوں کو واجب قرار دیا گیا جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر روزوں کو واجب قرار دیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو کچھ ہماری گفتگو چل رہی ہے خطبہ شابانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ تبرکون اس کا ایک حصہ آج ہم پڑھ دیتے ہیں کل ہم نے ذکر کیا تھا وَوَقْقَرُوا كَبَائِرَكُمْ اپنے بڑوں کا احترام کرو وَرْحَمُوا سَغَائِرَكُمْ اپنے چھوٹوں پر رحم کرو وَسَلُوا ارْحَامَكُمْ اور اپنے رشداروں کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھو وَحْفَزُوا أَلْسِنَتَكُمْ اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو وَغَزُوا أَمَّا لَا يَحِلُّ النَّزَرُ اور اپنی نگاہوں کو بچاؤ ہر اس چیز سے جس کی جانب دیکھنا صحیح نہیں ہے اَلَيْهِ اَبْسَارُكُمْ اَبْسَارَكُمْ وَأَمَّا يَحِلُّ الْأَسْمَاعُ اَلَيْهِ اَسْمَاعَكُمْ اور ان چیزوں سے اپنے کان کو بچاؤ جن کا سننا جائز نہیں ہے البتہ یہ خاص تعقید ہے لیکن یہ ہمیشہ کے لئے ہے یہ جو خاص صفات بیان تعقید کی گئی کہ مثلا کہ بڑوں کا احترام کرو بچوں پر رحم کرو رشداریوں کو برخرار کرو پقرہ پر رحم کرو مساکین کی مدد کرو صدقہ دو تو یہ صرف ماہ رمضان کے لئے نہیں ہے جب اس کو ماہ رمضان کے ہی لئے سمجھا جاتا ہے تو پھر ایک لطیفہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اور لطیفے سے یہاں مراد ایک لطیف نقطہ کہ ایک نون مسلم نے بچوں ایک اسی مسلمان سے پوچھا کہ ماہ رمضان میں تمہیں کیا کرنا ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ ماہ رمضان میں ہم جھوٹ نہیں بولتے ظلم نہیں کرتے چوری نہیں کرتے برائی نہیں کرتے یہ نہیں کرتے ایک پوری فیرس گنوا دی اس نے کہا تم لوگ تو بہت لکی ہو صرف ایک مہینہ تمہیں نہیں کرنا ہوتا ہمیں تو سارے سال ہی نہیں کرنا ہوتا تو ہمارے ماہ رمضان کا تقریبا یہی کونسپٹ ہے گو کہ ماہ رمضان میں چیٹنگ اور زخیرہ اندوزی عروج پہ ہوتی ہے اور باقی جرائم بھی عروج پہ ہوتے ہیں لیکن تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں تو ایک تو یہ آپ کو لطیف نقطہ جس کو لطیفہ اس عنوان سے کہا جا سکتا ہے کہ واقعاً ایک سوچنے کی چیز لطیف موضوع بلکل ایسی یہ ایران میں بھی بلکل ایسی موضوع ہے کہ کسی عالم نے کہا کہ اس مہینے میں شیطان کو بان دیا جاتا اور تم دیکھو کہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا چار آدمی معصومی سے کہتا ہے اچھا اس کا مطلب یہی سب نمازی اور روزے داری ساری چوریوں اور سارے برے کام کرتے ہیں ماہِ رمضان کے بعد یہ نتیجہ کس چیز کا ہے کہ ہمیں دین پر عمل کرنا ہے ماہِ رمضان میں گو کہ دین پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہئیے ماہ رمضان میں کیونکہ اس میں سلف کنٹرول کی ایک بخائدہ پریکٹس چل رہی ہے روزے کے ذریعے سے اور پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ ہم وہی لوگ ہیں جو سترہ سترہ گھنٹے پانی نہیں پیتے تو یہ ہمیں ریالائز کرنا چاہئے کہ ہمیں کنٹرول کی عادت ہے ہم اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ نہ کریں اپنے آپ کو جانے تاکہ باقی مہینوں میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں سلوات پڑھیں برمحمد وآل محمد دوسرا موضوع جو چل رہا ہے وہ ہے ماہ رمضان کی مناسبتیں تو اس سے پہلے ایک موضوع کی جانوی توجہ دلائیں کہ جس طرح سے کچھ فقی مسائل بہتر یہ ہوگا کہ اسکول میں جو یوت ہیں تھرٹین پلس اور عام طور پر خواتین ٹیچر بہت سارے مسائل ان کو نہیں بتا پاتی تو ان کے ساتھ بھی ایک سیشن رکھنا چاہیے اور انشاءاللہ اسے رکھا جائے اور اعلان اس کا کر دیا جائے گا تاکہ بعض بچے بہت ساری چیزوں کو جو فیمل ٹیچر ہیں ان سے نہیں پوچھ پاتے اور ماہِ رمضان میں جو سب سے اہم موضوع یاد رکھیں ہم بار بار توجہ دل رہے ہیں کہ پوری دنیا ہمیں تفسیر چل رہی کہ دل سے اخلاق چل رہا ہے سب اچھے ہیں لیکن سوال ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ تفسیر سنی کہ نہیں سنی سوال یہ ہوگا کہ روزہ صحیح رکھا یا نہیں رکھا یہ ذمہ داری ہے تمام خطبہ کی اور علماء کی اور افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ماہِ رمضان کے اصل موضوع کی جانب توجہ کم ہے دیگر موضوعات کی جانب توجہ زیادہ ہے لہذا سب سے زیادہ فوکس ہمارے یہاں کس کے اوپر ہے افطار پہ ہے اور پروگرامز کے حوالے سے بس ممبر پہ ہو گفتگو ہو چاہا اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو ہاں بہت ساری چیزیں سواب کی ہیں اس وقت ہم حج کے موضوع بیان کریں سواب ہے کہ نہیں ہے لیکن کہا جائے گا بے موقع اور بے محل ہے سینٹر لیکن ان کو جب کچھ مسائل پتا چلتے ہیں تو ان کا دماغ چلتا ہے پھر وہ سوال بھی کرتے ہیں لیکن جب ان کو کچھ بتائی نہیں جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ شاید کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہوتا تو بتاتا ہمیں تاریخ کے عدوار سے ایک قول ہے حضرت ابو طالب کی وفات کا اب یہ یاد اس کے علاوہ رمضان ہی میں اٹھارہ بھی ہے اور تیرہ بھی ہے اور پھر جماعت الول کی ستائیس ہے رجب کی چھبس یہ زیادہ مشہور ہے اور انتیس پھر شبال کی پندرہ اور سترہ اور زیقادہ کی ایک اور دس اور زلہج کی ایک لہذا ایک کافی تاریخ ہے لیکن جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ یہ کہ ماہ رمضان میں ماہ رمضان میں کون سی تاریخ ہے تو وہ یہ تین ہیں لیکن ان میں کسی میں بھی کیا جائے تو اچھا ہے اور عموماً حضرت خطیجہ سلام اللہ علیہہ کے بعد روز وفات کے طور پر حضرت ابو طالب کا تقریباً ایران میں اراق میں اور تمام دنیا تشیعوں میں بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے حضرت ابو طالب اور حضرت خطیجہ سلام اللہ علیہ کو کیوں کہ وہ صحیح آنا میں مددگار تھے دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب آج یہاں پر مجلس ہے مجلس پہلے البتہ میں نے ڈسکس کیا تھا اور ان کے ذکر میں کوئی حرج نہیں ہے جتنا زیادہ ذکر ہو محمد والے محمد علیہ صلی اللہ سلام کا ان کے اصحاب کا ان کے انسار کا ان کے آبا کا ان کے اجداد کا ان کے امہات کا ونور لانا نور لہذا اگر کسی کے پاس کوئی آج کی تاریخ کا ریفرنس ہو تو بہت اچھا ہے سفر ہے یہ تاریخ اگر ہے تو ظاہر ایک ریفرنس ہوگا ممکن کہیں ہو کسی اردو کتاب میں کم سے کم ہمیں نہیں ملا لیکن اسی وجہ سے ان کا ذکر ہر صورت میں ایک عبادت ہے تو ان کے عنوان سے مجلس کبھی بھی ہو جس طرح امام حسین کی شہادت وہ دس ہوئی لیکن مجلس ہر روز ہو تو اچھا ہے سلوات پڑھیں برمحمد وآل محمد حضرت فاطمہ بنت عصر صلی اللہ علیہ کے والد کا نام تھا کیا عصد اور یہ فرزان تھے جناب حاشم کے یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بحالفاظ دیگر حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت عصد یہ سب کے سب ایک شجرے سے ہیں اسی طرح سے حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ بھی چار نسلوں پہلے ایک ہی شجرے سے ہیں حضرت فاطمہ بنت عصد کا نام تھا فاطمہ اور ایک حوالے سے یہ ذہن میں رہے کہ اگر نیچے لائے جائے سلسلے کو کہ جناب امام حسن امام حسین جناب زینب جناب ام قلصوم علیہ السلام کی والدہ حضرت فاطمہ یا مولا امیر المؤمنین کی والدہ بھی فاطمہ اور مولا امیر المؤمنین کی دادی بھی فاطمہ تھی ان کا نام تھا فاطمہ مغزوبیہ مغزومیہ مغزومیہ تو یہ تینوں فاطمہ تھی لہذا جب امام حسن علیہ السلام کے جسم اتھر کو دفن کرتے وقت مروان اور زوجہ رسول نے دہشت گردی کا مظاہرہ کیا اور خصوصاً یہ محترمہ کہتی تھی کہ اپنے اس فرزند کو یہاں سے لے جاؤ میں دفن نہیں ہونے دوں گی جبکہ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کمرے میں دفن کیا گیا ان کے والد کو اور دوسرے سیاسی خلیفہ کو اور ان دونوں کو دفن کیا گیا ان کی اجازت سے جبکہ ان کا اور ان کے والد کا شور تھا کہ نبی میراس نہیں چھوڑتے تو پوچھو یہ کمرہ کس کا تھا تو کہتی یہ میرا تھا یہ دعویٰ کے میرا کمرہ ہے یہ رسول اللہ کے بعد سے شروع ہوا اور جب ان کے والد کا انتخال ہوا تو ان کا دعویٰ تھا کہ یہ ادھر دفن ہوں گے اور میری جیازت سے دفن ہوں گے کیوں دفن ہوں گے کیونکہ یہ مجھے میراس میں ملا ہے پھر اس کے بعد جب دوسرے سیاسی خلیفہ کا انتخال ہونے والا تھا تو ان کے بیٹے آئے عبداللہ بن عمر اور اجازت مانگی تو انہوں نے کہا کہ ہاں بلکل اجازت ہے میں اجازت دے رہی ہوں یعنی بیت المال نہیں ہے میرا مال ہے اب آپ تصفر کریں کہ عبداللہ میرے باپ کے اور بغیر پہلے سیاسی خلیفہ کے تو بیت المال میں کس کی اجازت سے دفن ہو رہی ہیں لوگ اور اگر یہ بیت المال ہی ہے اور پھر یہ مملکت میں چلا گیا ہے تو جناب عائشہ کا کنٹرول کیوں ہے لیکن جب امام حسن کو دفن کرنے لیے نہیں لایا آسکتے یہ خود ایک اہم موضوع ہے یعنی جہاں سر مبارک رسول اللہ جہاں قبر مبارک رسول اللہ شور کرنا منائیں ہم خدا نہیں چلائیں گے تو لائے تھے وہاں پر زیارت کے لیے اور الودا کے لیے اور اس کے بعد یہاں پر یہ سلسلہ شروع ہوا اور جناب محمد ابن کے بیٹوں کے ساتھ ہے تو اس پہ امام حسین نے جواب دیا تم کون ہوتی ہو اس کو فاطمہ کی ذریعت سے نکالنے والی یہ بھی کئی فاطمہ وں شادی تھی یہ حاشمیوں کی پہلی شادی تھی بلکل بیسے ہی جیسے کہ امام ازام العبدین اور جناب حضرت فاطمہ بنت حسن کی فاطمیوں میں پہلی شادی تھی سادات کے دو اہم مفہوم حاشمی جس میں دائرہ وسیع ہو جاتا ہے حضرت حاشم کے اہدبار سے حاشمی لیکن جو اصل احترام ہے وہ ہے ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی سادات فاطمی کا اور سادات فاطمی چلی امام حسن امام حسن سے یہ تیسری نسل بھی ہونی چاہیئے تھی کبھی آپ دقت فرمائیں اسے میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں جب بھی سادات کا ذکر ہوتا ہے سادات حسنی سادات حسنی اصل میں ایک پوری سادات کا سلسلہ قتل ہو گیا وہ کون سا تھا سادات محسنی خدا تبارک وطالعہ کی تمام ملائکہ کی تمام انبیاء کی تمام عوصیہ کی تمام مؤمنین جن ونس کی لعنت ہو دشمنان محمد وآل محمد پر خصوصا ان لوگوں پر جنہوں نے سادات محسنی کے سلسلے کو ختم کر دیا تو جناب حضرت فاطمہ بنت اسد اور جناب حضرت ابو طالب کا یہ پہلا نکاح تھا حاشمیوں کا اور حاشمیوں کا جو پہلا عقد کا نتیجہ تھے وہ یہ چار بیٹے اور مشہور رہا ہے کہ دو بیٹیا چار بیٹوں میں سب سے بڑے تھے جناب حضرت طالب اور جناب طالب کا انتخال ہو گیا تھا حجرت سے پہلے اور ان کے کوئی بچہ نہیں تھا لہٰذا کہیں بھی ان کی نسل کا ذکر نہیں ہے پھر جناب عقیل اور ان کی جو ذریت ہے وہ بہت مشہور ہے اور کربلا کے شہدہ کو جب کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو پھر یہ ڈسکشن ہوتا ہے کہ مولا امیر المؤمنین کی ذریت زیادہ ہے یا جناب حضرت عقیل کی تو یہ کیلکولیشن آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے وجہ کیا ہے اس کی کہ بعض زگا مولا امیر المؤمنین کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئی ہیں جناب عقیل کے بیٹوں سے ان کے بچے بھی کربلا میں شہید ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ تعداد جو کربلا میں بنی حاشم کی شہید ہوئی وہ عقیلیوں کی تھی یعنی سادات حضرت زریت حضرت عقیل کی تیسرے فرزن تھے جناب جعفر کے جنگ موتا میں شہید ہوئے اور ان کی نسل خصوصا جناب عبداللہ کی ذریعت سے ہوئی اور ان کے علاوہ خون اور محمد جو ان کے بیٹے تھے ان سے بھی ہوئی ان کی زیادہ ذریعت مشہور جناب زینب کی وجہ سے اور وہ بھی شہدہ کربلا میں تھے چوتھے نمبر پر مولا امیر المؤمنین صدیق اکبر فاروق حاضر امت یاسوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جن کی ولادت کائنات کی منفرد ترین ولادت اور اس عدبار سے حضرت فاطمہ بنت اسد بھی کائنات کی منفرد ترین خواتین میں سے کہ جن کو اللہ سبحانہ وطال نے دعوت دی بیت اللہ میں ولادت کی اور دروازے سے نہیں بلکہ دیوار شخ ہوئی اور جنہوں نے دیوار شخ ہوتے میں نہ دیکھا ہو تو جب وہ نکلی ہیں تو پھر دیوار شخ ہو کے نکلی ہیں نہ دروازے سے داخل ہوئی نہ دروازے سے نکلی البتہ یہ ذہن میں رہے کہ کعبے کے بارے میں جو ایک عام دور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے بنایا نہیں انہوں نے اس کو رینویٹ کیا کہا جاتا ہے حضرت آدم نے بنایا نہ حضرت آدم نے بھی نہیں بنایا حضرت آدم نے بھی اس کو دوبارہ تعمیر کیا تھا ہمارے بعض روایات میں کہ یہ حضرت آدم سے پہلے بھی مرکز توحید تھا اسی جگہ پر دو بیٹیاں تھی مولا دو بیٹیاں تھی جناب حضرت فاطمہ بنت اسد کی جن میں سے ایک کا نام تھا فاختہ اب یہ نام ہمارے عام طور پر نہیں ہوتا اب ممکن کہ فاختہ نام ہوتا کیوں آپ کے شاہین نہیں ہوتا اسد نہیں ہوتا بالاخر اسد بھی تو نام ہوتا ہی نہیں ہوتا تو فاختہ نام تھا اور امہ حانی ان کی کنیت تھی مشہور امہ حانی کے نام سے اور ایک تھی جناب جمع ماں اور ان کا بہت زیادہ ذکر نہیں ہوتا اور ایک قول کے ادبار سے دو اور بیٹیاں تھیں ریتہ اور اسمہ لیکن جو زیادہ مشہور قول ہے وہ جمائمہ اور فاختہ کے دن کی کنیت تھی امہ حانی سلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد یہ ظہر میں رہے کہ جس طرح سے اشرف الانبیاء کے والدین دنیا سے رخصت ہوئے اور وہ خود ایک اہم ترین امتحان تھا ان کے لئے کہ والد کے بارے میں یہ ہے کہ یا تو ولادہ سے پہلے انتخال ہو گیا تھا یا ولادہ تھی کچھ دن کے بعد اور جب چار سے پانچ سال کے عمر میں والدہ کا انتخال ہوا والدہ کے انتخال کے وقت بھی ظاہر ہے کہ جو دیکھ بھال کرتے تھے جناب حضرت ابو طالب فرماتے تھے اور ان کے تمام بیٹے جب والدہ کا انتخال ہوا تو مکمل طریقے تھے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کفالت فرمائی اور ہمارے جو بعض روایات ہیں ان کے حساب سے یہ لوگ انبیاء تو نہیں ہیں لیکن یہ حجج الہی تھے کیونکہ زمین حجت خدا بن تبارک وطالہ سے خالی نہیں رہتی اور یہ لوگ دین حنیف کے مبلغ تھے اور صحیح دین حنیف انہوں نے باقی رکھا تھا لہذا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد سب لوگوں کو کیا ہو جانا چاہیے تھا یہودی اور یہودیوں کے بعد کیا ہو جانا چاہیے تھا عیسائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کیا ہونا چاہیے تھا عیسائی تو جواب یہ ہے کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں تھی وجہ کیا ہے کہ یہودیت میں جو چینج آیا ہے بعد میں وہ دین حنیف کو چینج کیا تھا یعنی حضرت ابراہیم کی شریعت کو انہوں نے چینج کیا تھا اپنی خواہشات کے مطابق لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور ان کے والدین کو اس چینج شدہ دین کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں تھی پھر بعد میں ڈینٹنگ پینٹنگ کی اور صحیح کرنے کی کوشش کی کس نے حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے فوراں بعد کام خراب کر دیا کس نے پال نے جس طرح سے ہمارے پال تھے کچھ وہ والا پال تھا یہ جو پال کو لوگ کہتے ہیں سینڈ پال ہم نہیں کہتے اس کو پال ہاں ہم جناب حضرت سائمن پیٹر کو مانتے ہیں کہ وہ تھے وسی اور امام وسی تھے حضرت عیسیٰ کے یہ جو گڑھ بڑھ کی ہے ساری پال نے کی ہے حتی یہی پال تھا جس نے جناب استفیانوس کو حضرت عیسیٰ کے بعد پہلے شہید تھے استفیانوس کو کیا کہا جاتا انگلیش میں ہمارے لوگ سوچتے ہیں ہمارے سب موڈرن بن رہے ہیں انڈیا پاکستان کے لوگ عیسائیوں میں اگر آپ چلے جائیں خصوصا روائل فیملیز میں سارے نام مذہبی ہوتے یاد رکھیں کوئی نام جو ہے وہ بائبل اور تورات سے خالی نہیں کوئی نام تقریبا کوئی اکہ دکہ نکنیم شاید ہو وائلہ اکثر نام جو ہیں وہ old testament نیو testament سے باہر نہیں ہم لوگ جو ہیں وہ نئے نئے نام چاہتے ہیں اور پریشانی ہوتی ہے کیا نیا نام لائے جائے لیکن یاد رکھیں کہ جن کو ہم آئیڈیل مانتے ہمیں ذریعے سے پتھر مار مار کے مروا دیا تھا بعد میں یہ ٹھیکے دار بن گیا اور اس نے شریعت میں رد و بدل کر دیا اب کیونکہ شریعت میں رد و بدل کر دیا تو کیوں رسول اللہ اور حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ اور حضرت عبد المطلب جو ہے وہ اس شریعت کو مانتے یہ جواب ہے کس فرما رہے تھے کس کی یعنی خان کعبہ کی اور جتنا ممکن تھا کیونکہ ظلم و جور بڑھ چکا تھا انحراف شدید ہو چکا تھا تقریبا چھے سو سال کا حضرت عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میں فاصلہ تھا حالات بہت خراب ہو چکے تھے یہ جو حابیلوں سے نہیں لڑ سکتے تھے اتنی پوپولیشن نہیں تھی یاد رکھیں اور تھے سب کے سب یہ قریش کون قریش یعنی گم پھر کے حضرت ابراہیم کی نسل سے لیکن کون لوگ جو منحرف ہو چکے تھے اب حضرت ابراہیم کی نسل ایک نظر آرہی یہ کہاں پر یہودیوں ایک چیز آتی ہے کیا لوٹ مار تواف کر رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں کر رہے ہیں ظاہر ہے ان سے جنگ ممکن نہیں تھی برہنہ تواف سیٹیاں بجا کے تواف تالیاں بجا کے تواف لیکن کر رہے ہیں خانے کعبہ کیوں کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے جد حضرت ابراہیم نے بنایا ہے اور یہاں پر ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے کیسے کرنا ہے جیسا دل چاہے تو یہ چیزیں ذہن میں رہے ہیں کیونکہ جب بلعادت مولا امیر المومنین کا ذکر ہوتا ہے تو ان اشیوز کو اٹھایا جاتا ہے سلوات پڑھیں برمحمد وآل محمد البتہ خان کعبہ کے اندر کیا تھا تو بعض روایات میں ہے کہ وہاں پر انبیاء کی تصاویر تھی لیکن وہ بھی خیالی تصاویر بت نہیں تو جناب حضرت فاطمہ بنت اصد کے بارے میں یہ ذہن میں رہے کہ جب حضرت عبد المطلب دنیا سے رخصت ہوئے ہونے والے تھے تو انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سے باوجود یہ کہ ان کے سارے چچا ان سے بڑی محبت کرتے تھے لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے کہ یہ میرے سارے بیٹے کھڑے ہیں یہ تمہارے سارے چچا کھڑے ہیں تو میں میں سے کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو رسول الہی کے مقام پر تھے وہ حضرت عبد عبو طالب علیہ صلی اللہ وآلہ سلام تھے اب یہ ذہن میں رہے کہ جناب حضرت فاطمہ بنت اسد ماں کی طرح سے خدمت کر رہی تھی اور جناب حضرت عبو طالب باپ کی طرح سے اور دفاع کرنے والوں کی طرح سے بلکل اسی طریقے سے جب مولا امیر المومنین کم سن تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اور حضرت ختیجہ نے مولا امیر المومنین کو لے لیا تھا لہذا کم سنی کے عالم میں جس طرح سے ماں باپ بن کر کفالت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد نے بلکل اسی طرح سے مولا امیر المومنین کی کفالت فرمائی ماں باپ بن کے کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 علیہ صلوات پڑھیں برمحمد وآل محمد اب یہ ذہن میں رہے کہ ہندہ رضی اللہ ہے معابیہ رضی اللہ ہے ابو صفیان رضی اللہ ہے لیکن حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ کافر ہیں کیونکہ رسول اللہ کے جاتے ہیں یاد رکھیں کہ یہ سب نفاق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے آخر وقت میں اٹھا جس کا سب سے بڑا جلوہ نظر آیا اس شخص کی جانب سے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے کہا انہو لیحجر بخاری میں کیا ہے قد غلابہ الوجع اس پر بیماری کا غلبہ ہے اور انہو لیحجر غزالی نے کیا کہا انہو رجل لیحجر یہ شخص بکواس کر رہا ہے یہ جو اہل بیت پر ظلم کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس شخص کی جانب سے جس نے رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 اب ظاہر جو رسول اللہ کو بکواس کی نسبت دے رہا ہے وہ کہا سمجھے گا فاطمہ تو بزع تم من وہ کہا سمجھے گا آنا وآلی وآلہ وہ تو ہر جگہ کہے گا کہ مازاللہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے لئے بکواس ناموں سے رسول اللہ کا بل نہیں لاؤگے پہلے صحیح بخاری میں سے لفظ برانہ نہیں ہٹاؤگے تمہیں یہ برا نہیں لگتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے لئے لفظ برانہ تم کسی جج کے لئے پسند کرتے ہو باپ کے لئے پسند کرتے تمہارے خلفہ کے لئے ہم کہیں یہ برانہ چلو ہم یہی کہہ دیتے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے کہا کہ مجھے قلم و دوا دو تو ایک شخص برانہ اور اس برانے والے نے رسول اللہ کے لئے لفظ برانہ استعمال کیا تو تم رسول اللہ کے لئے لفظ برانہ استعمال کرو گے تو ہم اس کے لئے نہیں کریں جنہوں نے دو دو منٹ رسول اللہ کو دیکھا وہ صحابی ہو گئے جن کی صلب میں نور تھا رسول اللہ کا اس کو تم نے کافر بنا دیا یعنی والد رسول اللہ کو حضرت عبد المطلب کو جن کے شکم میں نور رسول اللہ اور جسم رسول اللہ تھا جن کے خون سے جس میں رسول اللہ بنا تم نے اس کو کافر بنا دیا بات کرتے ہو تو ہی نے صحابہ کی رسول کے ماں باپ کو کافر خرار دینے کے بعد تمہارے موہ سے اچھا لگتا ہے کہ جنہوں نے دو دو منٹ دیکھا تم ان کا دفاع نہیں کرتے جن کے پیٹ میں رسول اللہ کا نور تھا اور جسم تھا جن کے خون سے جن کے جسم سے رسول اللہ کا جسم بنا جن کا دودھ پیا رسول اللہ نے ان کو تم کافر کہتے ہو تاریخ میں ہے اچھا تاریخ میں ہے تاریخ میں بہت سارے لوگوں کے نفاق ہے تاریخ میں بہت سارے لوگوں کا آئے کہ حرام کی اولادے تھے اب یہ ہمارا لیکچر ہے پورا پہلے خلیفہ کے بارے میں تفصیل سے ہم نے ڈسکس کیا ہے پہلے سیازی خلیفہ کے بارے میں کہ ان کے والد سگے چچا تھے ان کی والدہ کے کرو ڈسکس اس کو چچا بھتیجی کی شادی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کرو اس کو ڈسکس آیا چچا بھتیجی بچہ حلال ہوتا ہے کہ حرام ہوتا ہے کرو اس کو ڈسکس تاریخ میں تاریخ میں فقط حضرت عبداللہ کے لیے تاریخ میں فقط حضرت آمنہ بنت بحب صلوات اللہ وسلم علیہہ کے لیے تاریخ میں جو چیز فقط حضرت ابو طالب کے لیے امام ذہن العبدین علیہ السلام نے فرمایا ایک دلیل دی اور پھر اس کے بعد مسائب پہ جائیں حضرت ابو طالب کے ایمان کی ایک دلیل کہ او زمانے میں بھی جیسے ہی کوئی عورت مسلمان ہوتی تھی شوڑ سے الگ ہو جاتی تھی اب یہ ذہن میں رہے کہ حضرت ختیجہ صلوات اللہ علیہہ کے بعد جو سب سے پہلے ایمان لائیں رسول اللہ پہ وہ کون حضرت فاطمہ بنت اصد بیعت جن خاتون نے کیے رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو سب سے پہلی خاتون حضرت فاطمہ بنت اصد ایمان لانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ پہلے کافر تھی یہ چیز ذہن میں رہے کہ مولا امیر المومنی سب سے پہلے ایمان لائے تھے مراد کیا ہے یہاں اشرف الانبیاء یہ سب کے سب دین حنیف پہ تھے جیسے ہی اشرف الانبیاء نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے اجازت ہوئی ہے کہ اب میں اعلان کروں تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کو مان گئے اس کو کہا جاتا ہے ایمان لانا پس مولا امیر المومنی جو ایمان لائے ہاں ایمان لائے یعنی سب سے پہلے اقرار کیا کہ آپ نے کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں میں بھی مانتا ہوں یوں ایمان لانا تھا حضرت ختیجہ نے فرمایا کہ صحیح ہے میں آپ پر ایمان لائیں بلکل اسی طرح سے جو دوسرے نمبر پر خواتین میں ایمان لائیں حضرت فاطمہ بنت اصد صلوات اللہ وسلام علیہا لیکن ان سب کو بنا دیا گیا کیا کافر اب حضرت فاطمہ بنت اصد کو اتفاق سے نہیں بنایا لیکن امام ذارع الابدین نے اسی سے دلیل نکالی کہ اس زمانے میں خواتین الگ ہو جاتی تھی اگر شوہر کافر ہو اور بیوی مسلمان ہو جائے لیکن حضرت فاطمہ بنت اصد آخر وقت تک حضرت ابو طالب کے ساتھ رہی ہے اب یہاں پر مسائف سے پہلے توجہ دلائیں کہ رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ گو کہ والد کا پہلے انتقال ہو گیا ایک مکمل خاتون تھی اگر حضرت عبداللہ بڑے ہو جاتے اور حضرت عامنہ بنت وحب صلوات اللہ وآلہ وسلم علیہ بڑی ہو جاتی ہیں تو یہ ایک ہی رہتے کامل خاتون تھی بلکل ویسے ہی جیسے حضرت ختیجہ کی زندگی میں رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی شادی نہیں کیوں کامل خاتون تھی بلکل ویسے ہی جیسے مولا عمیر المومنین نے جناب سیدہ کی زندگی میں شادی نہیں کیوں کامل خاتون تھی بلکل ویسے ہی حضرت ابو طالب نے کوئی بھی شادی نہیں کی کیونکہ ان کی زندگی ہی میں وہ دنیا سے چلے گئے اور کیونکہ ان کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے تو ان کی اول و آخر ایک ہی زوجہ تھی اور وہ تھی حضرت فاطمہ بنت عصد صلوات اللہ وسلام علیہا جناب حضرت فاطمہ بنت عصد نے جب سنا کہ روز محشر لوگ بغیر کپڑوں کے آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہائے رسوائی اور اسی وقت فرمائش کی تھی کہ مجھے اپنا لباس دے دیجئے گا جس کو ساری زندگی پالا وہ اس سے ایک خواہش کی مجھے اپنا لباس دے دیجئے گا مجھے اس میں دفنانا اور جب فشارِ قبر کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اور یہی وجہ ہوئی کہ جیسے ہی ایک وقت آیا کہ مولا امیر المؤمنین ایک دن روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے رسول اللہ مولا امیر المؤمنین سے پوچھا کیا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میری ماں دنیا سے چلی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراں بلند آواز سے گریہ فرمایا اور تاریخ میں ہے یا امہ ہائے میری ماں اور اس کے بعد انہوں نے رونا شروع کیا اب انہیں یاد آ گیا ہوگا کہ ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب جناب حضرت ختیجہ دنیا سے رخصت ہوئی اور رسول اللہ ٹوٹ کے رہ گئے تھے جب جناب حضرت ابو طالب دنیا سے رخصت ہوئے تو رسول اللہ تنہا رہ گئے تھے اور انہیں لوگوں کے بعد اتنا زندگی اتنی سخت ہو چکی تھی کہ مکہ میں رہ نہیں پا رہے تھے انہیں دو کے جانے کے بعد آپ نے اعلان فرمایا تھا عام الحزن کا اب عام الحزن کی یاد تازہ ہو گئی کیوں کہ حضرت ابو طالب جو کفیل بھی تھے اور مددگار بھی تھے اور باپ کی جگہ تھے اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفیلہ بھی اور ناصرہ بھی اور ماں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی عجرکم اللہ لہٰذا ان کی نماز جنازہ شان سے ہوئی کہ جس میں چالس تکبیریں پڑھی ہیں شرف الانبیاء نے اپنے لباس سے کفن دیا اور اس سے پہلے کہ قبر میں اتارتے جناب حضرت فاطمہ بنت اصد کو ابھی جنازہ باہر ہے قبر میں اترے اور لیٹے اور کچھ ذکر کیا اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ سے جناب حضرت فاطمہ بنت اصد کو قبر میں اتارا اور اتارنے کے بعد تلقین کی اور سوال کیا کہ اے میری ماں جو کچھ میں نے وعدہ کیا تھا وہ آپ نے پایا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں جو جو تم نے وعدہ کیا تھا وہ سب حق تھا سب میں نے دیکھ لیا اور پھر بیان ہوا کہ اللہ کی وحدانیت اشرف الانبیاء کی نبوت اور قبر ہی میں اپنے بیٹے مولا امیر المؤمنین کی بلایت کا بھی ذکر کیا اج رکم اللہ آج رسول اللہ نے اپنی ماں کو دفنایا لیکن اصل ماں کو تو وہ دیکھ بھی نہ پائے اصل ماں کو تو کم عمری میں ہی کھو دیا تھا اور ایک بیابان میں بڑی مظلومیت اور قسمہ پرسی کے عالم میں دفن ہوتے ہوئے دیکھا تھا سہم سے گئے ہوں گے کہ جب چار سے پانچ سال کی عمر ہے اور ماں کو دفنایا جا رہا ہے ایک بیابان میں اور پھر بیابان کو ترک کر کے آ رہے ہیں اج رکم اللہ اور آج زخم تازہ ہو گئے لیکن اپنے ہاتھ سے اگر کم سنی کے عالم میں ہونے کی وجہ سے جنابِ آمنہ بنت وحب کو دفن نہ کر سکے تو کیا ہوا فاطمہ بنت اصد کو تو دفن کر دیا لیکن آج ایک عجب عالم ہے اشرف الانبیاء گریہ فرما رہے ہیں ہم انہیں تسلی نہیں دے سکتے لیکن کیا کریں تسلی کے لیے ایک جملہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا آپ دفنا رہے ہیں اپنی کفیلہ کو حضرت فاطمہ بنت اصد کو لیکن کل اسی مدینے میں آپ کا نفس علی دفنا رہا ہوگا آپ کی بیٹی کو آپ گریہ کر رہے ہیں جبکہ فاطمہ بنت اصد کی پسلیاں نہیں ٹوٹیں تو تصبر کریں کہ جب علی دفنا رہے ہوں گے فاطمہ کو تو علی پہ کیا گزرے گی ہاں مومنوں جناب سیدہ کا غم وہ غم ہے کہ جو تمام غموں پر غالب ہے اچرکم اللہ ایک وقت آیا کہ مولا امیر المؤمنین قبر میں اتارنا چاہتے تھے جناب سیدہ کو تو روایتوں میں نقل ہوا کہ دو ہاتھ نمودار ہوئے یہ ہاتھ کس کے تھے رسول اللہ کے پھر ایک وقت آیا کہ دفن کیا اس سے پہلے ندا دی اے حسن آؤ اے حسین آؤ اے زینب اور امی قلصوم آؤ اپنی ماں کو الودا کہو جناب سیدہ نے گریہ فرمایا ہاتھوں کو بلند کیا بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا لیکن کل کربلا کے میدان میں حسین کے سینے پہ سکینہ کا سر ہوگا جدا کرنے کے لیے کبھی تازیانیں پڑیں گے تو کبھی تماشے